بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک بوڑی عورت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تین دن سے بھوکی ہوں مجھے کچھ کھانے کو دیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی سیدہ فاطمہ فرمانے لگیں آپ تین دن سے بھوکی ہیں اور میں نے سات دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی ابھی ابھی چار مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں آپ بیٹھو میں ان کو پیس کا روٹی بناتی ہوں اور آپ کو کھلاتی ہوں سیدہ فاطمہ نے چکی پیسی آٹا بنایا اور ان سے روٹی پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لئے کچھ بھی نہ رکھا اس عورت نے کہا کہ آپ بھی تو بھوکی ہیں آپ بھی اپنے لئے رکھ لیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اے امہ جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا ناظرین یہ تھی بنت رسول سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے راستے میں آپ کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خجوروں کا ایک گوشہ اور ایک بکری زبا کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے جب دستر خان بچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رہ کر فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ کو بجوا دو وہ کئی دن سے فاقہ سے ہے ناظرین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے شہر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہ کیا تھا روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور سعیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو کچھ مانگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرا دن ہے کہ فاقہ ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا نے باوقت رخستی نصیت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا ناظرین بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اکثر فاکوں میں گزری کئی کئی دن گزر جاتے تھے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور اگر کوئی مانگنے والا کوئی فقیر آ جاتا تو آپ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیج دیں گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوتا اسے اٹھا کر دے دیتی اور کہتی کہ یہ بیچ کا روٹی کھالو اپنا پیٹ بھر لو ناظرین ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ شدید بیماری میں مبتلا ہو گئیں بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہیں پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سو گئے جب آزان فجر کے وقت حضرت علی اٹھ کر نماز کی آدائیگی کے لیے محجر نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ بھی نماز کے لیے اٹھیں اور نماز کی آدائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا فاطمہ تمہیں خود پر رحم نہیں آتا تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو سعیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا میں اپنے فرائز کی آدائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے مجھے میرے والد نے اللہ عز وجل کی عبادت اور آپ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے لہٰذا میں کبھی بھی ان کاموں میں کتاہی نہ برتوں گی حضرت سہل بن سعاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعیدہ فاطمہ سے ملنے ان کے گھر گئے تو سعیدہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو موجود نہ پایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کیا سعیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ان کے اور سعیدہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ جگڑا ہو گیا ہے اور اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے ہو کر کہیں چلے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلاش میں بھیجا اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ پر تشریف لے گئے اس وقت حضرت علی کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے اے ابو تراب اٹھو اے ابو تراب اٹھو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو گھر لائے اور دونوں میاں بیوی کے مابین صلح کروائی ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے مابین کچھ ناراضگی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بشتر بچایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بال لیٹ گئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب بیٹھ گئے پھر سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جانب بیٹھ گئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ناف پر رکھا اور دونوں کو مبین صلح کروا دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان سے باہر تشریف لائے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اندر تشریف لے کر گئے تھے تو چہرے پر حضن و ملال کی کیفیت تھی اب جب آپ باہر تشریف لائے ہیں تو چہرے پر مسررت کے آثار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہو میں نے ان دونوں کے مبین صلح کروای ہے جو مجھے بہت زیادہ پیارے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فاطمہ کو جہیز میں ایک کمیز دی تھی شادی کے کچھ عرصے کے بعد ایک سائل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا اور اس نے صدا لگائی اے نبی کے گھر والو میں فقیر ہوں میں محتاج ہوں مجھے کچھ عطا کیا جائے میں بھوکا ہوں مجھے کچھ دیا جائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ اپنی پرانی کمیز اس کو دے دوں پھر خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلا نہیں پاسکتے جب تک تم اپنی وہ شے راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہو پس آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی وہ کمیز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں دی تھی آپ رضی اللہ عنہ نے وہ لا کر اس سائل کو دے دی تو ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کئی کئی دن فاقے سے گزارتی لیکن پھر بھی جب بھی کوئی مانگنے والا تھا تو آپ ان کو انکار نہ کرتی ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ